حق دو کراچی کو بدلو کراچی کو حق دو کراچی کے عنوان سے پورے کراچی شہر میں، گلی محلوں میں، بازاروں میں، انڈسٹریز میں اور مدارس میں، یونیورسٹریز میں اسی طرح سے جتنے بھی تعلیم ادارے ہیں وہاں پر کوئی جگہ چھوڑی نہیں ہے ان تمام والنٹیرز نے کہ جو اس وقت یہ ریفرینڈم کروا رہے ہیں کوئی آواز نہیں ہے دور دور تک جو لوگوں کے مسئلوں پر صحیح طریقے سے اٹھتی ہو پچھلے تیس پہتیس سال کے تجربوں سے تو لوگ اور مایوس ہو گئے لوگوں نے کچھ توقعات بان لی تھی وفاقی حکومت سے کہ چلیں یہ آ کر کچھ کر دیں گے اور ان کو ووٹ بھی مل گئے تھے کچھ مل گئے تھے کچھ دیئے لوگوں نے کچھ دے دیئے گئے تو اس طرح سے سب کچھ ہو گئے آرینجمنٹ لیکن حالات نہیں بدلے پھر جو سبائی حکومت ہے اس کا کنڈکٹ و مسلسل کراچی دشمنی والا کنڈکٹ بنا ہوا ہے کراچی پاکستان کو سسٹین کرتا ہے کراچی اگر کامیابی سے چلے گا اور یہاں پروسپیرٹی آئے گی یہاں کے لوگ خوش ہوں گے تو پاکستان میں بھی خوش آلی آئے گی یہ ایک سلسلہ جانی ہے اور اس کی ضرورت تھی یہ کوئی اس کو مہم چلائے کوئی آگاہی کرے کوئی بات کو آگے پہنچائے کراچی کا مقدمہ کہیں بیش کیا جائے اور کراچی کے عوام اس مقدمے کو لے کر پورے دن و جان سے کھڑے ہو جائیں گے اس کی ضرورت تھی اور نئی مرہمان صاحب نے اور جماعت اسلامی نے ایک انڈپینڈنٹ کمیشن بنا کے اس کے اندر چانڈ دالتی ہے دیکھیں اصل میں ہم بات کر رہے ہیں مردم شماری کی کراچی کی جو بنیادی بات ہے وہ تو یہاں سے شروعی ہے انہوں نے جو اس کو سینسس میں ڈیکلیئر کیا ہے وہ تقیباً ڈیڑ کروڑ کے لگ بھر ڈیکلیئر کیا ہے ہمارا کہنا یہ ہے کہ جو بھی فرد کراچی میں رہتا ہے اور اس کی سرویسز کو استعمال کرتا ہے ہر قسم کی سرویس اس میں صحت کی سرویس بھی ہے ٹرانسپورٹ کی سرویس بھی ہے پانی کے لیے بھی اس کی ضروریات ہیں یعنی جتنی بھی قسم کی ضروریات ہیں بنیادی یا ہر شہری کی وہ اس کو استعمال کرتا ہے اور اس کی ضرورت ہے اور اس کے مطابق اس کو جو ہے وہ چیزیں مہیا ہونی چاہیے اب اگر ہم تعداد ہی کم استعمال کریں گے کہ بھئی یہاں پر اتنی سینسس ہے اور اتنی آبادی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم وسائل جو ہیں اس حساب سے مہیا کرنا چاہتے ہیں کر تو وہ اتنے بھی نہیں رہیں لیکن کرنا یہ چاہتے ہیں کہ ہم ڈیڑ کروڑ کے وسائل جو ہے مہیا کرنا چاہتے ہیں جبکہ آبادی جو ہے کہ یہاں کا ہر شہری جو اس کو برداشت بھی کرے گا اور اس کو جائے تکلیف میں بھی رہے گا تو اگر کم سے کم ہم یہ کہہ دیں کہ یہاں پر جو رہنے والے ہیں وہ تین کروڑ ہیں اور ان کے لیے ہمیں سرویسز مہیا کرنی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس طرح سے ہم پلاننگ کریں گے تاکہ سب لوگوں کو اس کے آسانی ہو پانی اگر ہم تین کروڑ کے حوالے سے مہیا کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر لوگوں کو سہولت ہوگی اور اگر ہم پہلے ہی اس کو آدھی آبادی دکھا کر جو ہے اس کی حساب سے کریں گے تو ممکن نہیں ہوگا کہ لوگوں کو پوری سہولیات مل جائیں یہ تو ہے ایک بنیادی چیز اس کے بعد ہم دوسری بات جو کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کا جو سینسس کا سسٹم ہے وہ آپ نے اپنے حساب سے رکھا ہوئے اور وہ یہ ہے کہ جہاں پر کسی کی مستقل رائش ہے آپ اس کو اٹھا کے سینسس کے لیے وہاں پر کوٹ کر دیتے ہیں کہ یہ یہاں کا رائش ہے وہ ٹھیک ہے لیکن اس وقت جہاں پر وہ رہ رہا ہے اور جہاں پر وہ اکنومی میں بھی اپنا شیر ڈال رہا ہے اور اس سے استفادہ بھی چاہتا ہے تو اس کو بنیادی طور پر وہاں ہونا چاہیے اگر ہم یہ دیکھیں کہ یو ای کی ایک مثال ہم لے لیں یو ای میں جو ہے ان کی آبادی تو بہت تھوڑی سی ہے باقی سارے باہر کے لوگ ہیں برطانیہ کو اگر ہم دیکھیں تو وہاں پر ان کی آبادی جتنی ہے اتنے ہی تقریباً لوگ جو ہے وہ امیگرنٹ ہوتے ہیں باہر سے جاتے ہیں اسی طریقے سے اگر ہم امریکہ کو دیکھیں تو وہاں بھی جو ہے وہ لوگ جاتے ہیں ابھی تک ان کو گرین کارڈ بھی نہیں ملا ہوا ہوتا اور ابھی جو ہے ان کو جو ہے وہ نیشنلیٹی تو بعد کی بات ہوتی ہے لیکن وہ ان کو گنتے ہیں اور گننے کے بعد ان کے حساب سے ان کو سہولیات دینے کے لیے یا جو بھی ہے تو پوری دنیا میں یہ سسٹم تو اپنی جگہ موجود ہے کہ اس وقت ہماری پاپولیشن جو ہے یعنی میں نے ابتداء یو اے ای سے کی تھی اگر آپ یو اے ای کو دیکھیں تو وہ بتاتے ہیں ہماری اپنی جو ہے وہ اتنی ہے آبادی اور اس کے بعد جو ہے پھر اتنے لوگوں کو جو ہے ہم فیڈ کرتے ہیں تو اس لحاظ سے اگر جب تک ہم نہیں کریں گے کسی بھی چیز کو تو اس وقت تک جو ہے وہ نہیں ہوگا تو سینسز جو ہے وہ بھی بنیادی چیز ہے کہ ہم اسی حساب سے جو ہے ان کے لیے کریں یہ ہے تین کروڑ کا مسئلہ کراچی کی وقلہ برادری کے جہاں پر جو ہے حافظ نیم و رحمان صاحب امیر جمع اسلامی کراچی تشریف بھی لائے اور ان کو تمام وقلہ نے ویلکم کیا اور ان کا استقبال کیا بھرپور انداز میں اور لوگوں نے ووڈ کاس کیے کہ جو دیکھے جا سکتے ہیں کہ اچھی خاصی ایک سکوینس اللائن تھی کہ جو وقلہ جو ہے اپنا ووڈ کاس کرنے میں دلچسپی جو ہے رکھ رہے تھے اور اس کی وجہ صرف صرف یہی ہے کہ کراچی کے جو اس وقت مسائل ہیں اور ان مسائل کے حل کے حوالے سے کوئی بھی اس کے اندر سنجیدہ کوشش نہیں کر رہا ہے اور جماعت اسلامی جو کہ اس وقت اقتدار کے اندر بھی نہیں ہے اس کے باوجود بھی اس نے بہت سارے ایسے مسئلے حل کیے کہ جو عام عوام کا مسئلہ تھا اور عام عوام کے مسائل حل کرنے کے حوالے سے ان کی آواز بنے اور اس میں جو ہے ہم حافظ نیم و رحمان کے حوالے سے بکلہ برادری نہ صرف یہ کہ ان کے ساتھ کھڑیں نہ صرف ریفرینڈم کے اندر بلکہ آگے بھی اگر ہمیں کوئی کال دی جاتی ہے تو انشاءاللہ تعالی ہم شانہ بشانہ جو ہے آگے چل کر حافظ صاحب کے جو ہے ساتھ رہیں گے امت سے لیں گے کام امت نہ رہیں گے چاہت کے انگوں سے گزشتہ تین روز مختلف علاقوں میں گیا سرجانی ٹاؤن سے لے کر کے اور نوٹ نانزباد نانزباد مختلف علاقوں میں گیا اور یہاں پہ بھی دیکھ رہا ہوں جنوبی میں بھی میں نے دیکھا بڑی زبرتست گہمہ گہمی ہیں ایک بات تو یہ ہے کہ لوگ خود سے آ کر کے آگے بڑھ کر کے ووٹ کاس کر رہے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک فرد بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کے پاس کوئی ہمارا وولنٹیر جاتا ہے اور اس نے انکار کیا وہ آگے بڑھ کر کے ووٹ کاس کر رہا ہے تو یعنی ہر دو صدا پر ہماری اس بات کی تائد ہوتی ہے کہ لوگ بے چین ہیں لوگ پریشان ہیں اور یعنی ایسا ہوا ہے کہ سواریوں میں سے گزرتے ہوئے لوگ انہیں روک کر کے اور بات سنیے اور ووٹ ڈالا ہے اور یہ میں نے کئی جگہ دیکھا ہے اصل میں تھا تو یہ ایک وفاقی موضوع اور وفاقی آئین میں اس کی ایک دفعہ شامل کی گئی تھی اور اس کے بعد سن تہتر کے آئین میں اس کو شامل کیا گیا تھا لیکن اس کی میاد تھی دس سال پھر وہ مزید بڑھائی گئی دس سال کے لیے لیکن یہ اس وقت قانونی طور پر یعنی کہ نل این وائیڈ ہو چکی ہے اس کی میاد ختم ہو گئی تھی اور پارلمنٹ نے اس کو ریٹیفائی نہیں کیا ہے کہ اس کو مزید آگے بڑھائی جا سکے لیکن بات یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں اس کے اثرات کے طور پر ابھی تک اس کو پریکٹیکلی وفاقی حکومت نے سبائی حکومت نے شہری حکومت انہوں نے سب نے اس کو اسی حساب سے امپلین نافذ کیا ہوا ہے یہ جماعت سلامی کا مطالبہ ہے جو کورٹا سے مطالبہ ہے تینوں سطحوں پر ہے اچھا اس کے نتیجے میں کتنے نوجوانوں کے روزگار متاثر رہے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں کراچی کے نوجوانوں کے روزگار یہ کتنے بڑا فیکٹر ہے جو اس مطالبے سے پائدہ اٹھا سکے گا جی انشاءاللہ ختم ہو جاتا ہے دیکھیں لاکھوں میں کم از کم نہیں تو کم از کم ہزاروں میں تو ہے یہ تو بلکل بات بلکل بدہی ہے کہ ہر سال ہزاروں کی تعداد میں نئی آسامیاں آتی ہیں اور یہاں کا شہری جو ہے وہ محروم رہتا ہے یہاں کا جو نوجوان ہے وہ ان کے لئے اپلائی نہیں کر سکتا لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہاں کی شہری ذہمت نہ کریں کراچی کا ڈو میسائل والا ذہمت نہ کریں ہاں جالی ڈو میسائل بنوا کر کے لوگ آجاتے ہیں وہ ایک الگ بات ہے لیکن یہ ہے کہ کراچی کے شہری جو ہیں وہ محروم رہ جاتے ہیں اس کے نتیجے میں یقیناً جو ہے کراچی کا بہت بڑا بڑا لکھا تعلیمی آفتہ طبقہ ہے جو اہل بھی ہو سکتا ہے ان سرکاری ملازمت ہو کا ان کو جو ہے بہت بڑا ریلیف اس کے نتیجے میں ملے گا ابھی تو فوڈ پانڈا کا کام کر رہے ہیں سارے آپ دیکھتے ہیں جس میں نہ نوکری کی کوئی گارنٹی ہے نہ ان کو کوئی بینیفٹس حاصل ہیں وہ بچارے دن اور رات موٹر سائیکل پہ بھاگ دوڑ کرتے ہیں اور کھانا پہنچاتے ہیں تو لہٰذا اگر ان کو موقع دیا جائے گا تو انشاءاللہ وہ سرکاری نوکرییں بھی حاصل کریں گے ان کو کوئی بینیفٹس بھی حاصل ہوں گے ان کو ٹریننگ بھی دی جائے گی سرکار کے تحت اور وہ ایک ذرا بہتر انداز سے مطلب یہ ہے کہ اپنے فرائز انجام دے سکیں گے عظیر جیسے کہ آپ دے صدا کہ جماعت اسلامی نے کوٹا سسٹم کے حوالے سے برپور مخالفت کی ہے چاہے وہ صوبائی سطح پر ہو وفاقی سطح پر ہو چاہے شہری سطح پر ہو جماعت اسلامی کے مقامی قیادت کا کہنا ہے اگریسی میں اسسسٹنٹ کمیشنر ڈپٹی کمیشنر کمیشنر بن کر بڑی خدمات انجام دے سکتے ہیں امید ہے کہ اس کے نتیجے میں اس مہم کے نتیجے میں کراچی کو نوزوانوں کو بڑا ریلیف حاصل ہوگا